اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اپوشل یوٹیوب چینل ریل آواز پاکستان آپ کا ہوسٹ شاکر ممو چوہان آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج ہم آپ بتائیں گے کہ کس طرح آئی میں اپنے پاکستان کو اپنے چنگل میں پھرسایا ہوا ہے اور کس طرح وہ پاکستان کو تگنی کا ناج نچا رہے ہیں یہ صرف ہمارے حکمران کی اپس کے جو پھوٹ بازی ہے جو انتشار بازی ہے جو بکھرے ہوئے ہیں تمام سسددان اپنی جماعتوں کو لے کر ہر اپنی جماعت کا یہی فیصلہ ہے کہ ہم برسکدار آ جائیں لیکن اس وقت مل بیٹھ کر پاکستان کو پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کوئی بھی نہیں کر رہا ملکی میشت اور امن و مان کی صورتحال کا حل اتفاق رائے میں ہے سیاسی جماعتیں ایک جگہ سر جور پر بیٹھ ہیں وفاقی وزیر داخلہ نے کہا ہے آئی ایم اف نے تگنی کا ناج نچا دیا ایسا پی ٹی ای حکومت کے غلط معاہدے کی وجہ سے کیا جا رہا ہے عمران خان انہیں ملک کو گڑے میں گرایا حکومت کا بیان حکومت کہتی ہے کہ جس طرح سے صاحب کا حکومت نے خان صاحب نے جس طرح آئی ایم برسات ایگرمنٹ کیے اور ان سے معاہدے کیے اور ان سے غلط معاہدے اور غلط ایگرمنٹ کیے جس کی وجہ سے ہم آج پاکستان دلدل میں پھنسا ہوا ہے جبکہ عمران خان اور ان کی پیٹے جماع کا موقف ہے کہ ہم پاکستان کو صحیح سمت کی طرف لجا رہے تھے پاکستان ترقی طرف گانگن تھا پاکستان مشکلات کو فیس کر چکا تھا اب پاکستان ترقی طرف نکلنے والا تھا اور پاکستان اب بالکل صحیح سمت میں چل رہا تھا لیکن حکومت کہتی ہے اب کوئی جتھا ڈیٹ چوک اسلام آباد نہیں آ سکتا فسادیوں کا گلہ ختم تازہ آنسو گیس خرید لی گئی ہے عمران خان کے خلاف قدمے کے لئے سفارش شاہد کابینہ کو دے دیں وزیر داخلہ کا بیان نیازی حکومت نے صرف فراغوگی اور احسن جمیل گجر کی تقریر بدلی ملک کے لئے کچھ کر سکتے تو چار سالوں میں کر لیتے اسلام آباد کی تنخواہیں پنجاب کے برابر کر دیں ایک سو بیستروں کا ہزبتال رما دماث سال مکمل ہو جائے گا خطاب پر پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا ناترین یہ تو ہم نے آپ کو بتائی خبر کہ اس صرف آپس کی نا اتفاقیوں کی وجہ سے آج ملک تباہی کے دھانے پر پہنچا ہوا ہے اور جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں سب کا موقف اپنی جگہ درست ہے لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم مل کر مل بیٹھ کر اس پاکستان کو بران سے نکالیں تاکہ اس عوام کے اوپر جو مہنگائی کا بوجھ گرا ہوا ہے مہنگائی کا بم گرا دیا ہے حکومتوں نے مل کر سب نے تو پیس تو صرف غریب آدمی رہا ہے حکومت کے کہا جانا ہے حکومت کے لوگ آج یہ ہیں کل کوئی اور ہوگا پھر پرسوں کوئی اور ہوگا لیکن اصل کے اندر جن لوگوں نے غریب لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالا اور بکس اقدار میں لے کے رہا آئے اور برسر اقدار کے اندر آنے کے بعد انہوں نے عوام کا کچھ نہیں سوچا ہمیشہ عوام کو موگ کھانی پڑی اور جب بھی عوام نے ساتھ دیا تب سے ایک افتہ کے صرف یہی ہو رہا ہے کہ جو آتا ہے وہ اپنی جبے بھرتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے وہ اپنا پروٹوکول لیتا ہے عوام کا کوئی پسانے حال نہیں کہ عوام کو اس دل دل سے کیسے نکالنا ہے کس طرح کرنا ہے لیکن ایک طرف طیب اردوان تھا جنہوں نے آ کر ملک کو سنبھالا آئی ایم اف کے جو کرزے تھے سارے کرزے بھی دیئے اور کرزوں سے آئی ایم اف جانس ہی چڑھائی اور جب امریکہ نے اپنا ترکی کو آنکھیں دکھائیں تو طیب اردوان نے جناب وہ آنکھیں ان کے نکال دیں ان کو انہوں نے آگ لگا دی اور ڈالر ختم کر دیئے اور اپنی مویشہ کو چلایا اپنے ملک کو سنبھالا اپنی عوام کو دیکھا اپنے عوام کی اپنے ملک کی ہر جگہ عزت کروائی تو یہ ایسے لیڈر ہوتے ہیں تو پدایا اپنے تمام شکلے شکایتیں بھول کر اپس کی رنشتیں چھوڑ کر ایک پلیڈ فارم پر پاکستان کی ترقی کے لیے جمع ہو جائیں پاکستان ہے تو ہم سب کچھ ہیں پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے دعا میں یار رکھی گا اپنا خیار رکھے گا آنے والی ہماری ویڈیو کے بارے میں انظار کیجئے گا انشاءاللہ جلدوں میں وہ کتاب سے ہوگی پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد افواج پاکستان زندہ باد اللہ حافظ